پنجاب اور چندگر میں سب سے بڑی سمسیہ جو اس سمیں مزدوروں کے سامنے کھڑی ہے وہ ہے کہ جو ابھی اگزسٹنگ لیور لاؤز ہیں مالک ان کا شریعام بائولیشن کرتے ہیں اور لیور لاؤز کا اولنگن کر کے مزدوروں کا امان بھی ہے شوشن کرتے ہیں تو اس مدے کو لے کر سی آئی ٹی یو بڑے لمبے سمیں سے اندولن کرتی آ رہی ہے بڑی لمبے سمیں سے کمپین کرتی آ رہی ہے اس کے ساتھ اب دوسرے کچھ اور مدے جڑ گئے ہیں جس میں سب سے بڑا مدہ ہے کنٹریکٹ ورکرز کا آج پنجاب کے اندر چاہے کیندر کے سرکاری بیبھاگ ہوں چاہے پنجاب کے چاہے جوٹی چندگر کے سرکار کے بیبھاگ ہوں چاہے ارد سرکاری بیبھاگ ہوں ان میں جو ریگلر پوستے ہیں ہزاروں ہزاروں کھالی پڑی ہیں لیکن پنجاب کی سرکار کیندر کی سرکار جوٹی چندگر کی سرکار کسی بھی جگہ پر ریگلر پوستوں پر ریگلر ایمپولائی بھرتی نہیں کر رہے ہیں اس کے قرآن ایک ایسا وطاورن بن گیا ہے کہ ہر بھاگ میں دو پرکار کے تو ملاجم بن ہی گئے ہیں دو پرکار کے مزدور تو بن ہی گئے ہیں ایک جو ریگلر بھرکر ہیں دوسرے جو کنٹریکشل بھرکر ہیں اور کئی کئی جگہ پر تو بھرکروں کی کئی کئی کیٹاگرییاں بن گئی ہیں ایک بھرکر ہوں گے جو ریگلر ہوں گے کنٹریکٹ پر ہوں گے اور تیسرے بھرکر کیزول ہوں گے بدلی بھرکر ہوں گے آؤٹسورسنگ بھرکر ہوں گے اسی طرح سے سرکاری بھاگوں میں بھی گئی کئی طرح کے ملاجم کرمچاری ہو گئے ہیں اس کے کارن ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہر انڈسٹری میں ہر کار کھرنے میں چاہے پرائیویٹ ہے چاہے وہ سرکاری ہے چاہے سربجنک شیطر کا ہے اس میں ایک ہی کام کیل گئے برابر ویتن نہیں مل رہا ہے میں اس کا ایک ٹھوس روپ میں ذارن دینا چاہتا ہوں جو سپشٹ میں جرائے گا پنجاب کے اندر پنجاب روڈویز سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اس ٹرانسپورٹ کے اندر ابھی جو انہوں نے ڈرائیور کنڈکٹر اور مینٹیننس سٹاف بھرتی کیا ہے پچھلے پانچ دہ سال میں ان کا اور جو پہلے ریگولر ڈرائیور کنڈکٹر اور ورکشاو بھرکر ہیں مینٹیننس والے ان کا بیتن میں پانچ سے لے کے دس گناہ تک کا اندر ہے کام ایک ہی ہے ایک ہی کام کے بدلے ایک ہی طرح کا بربر ورکشاو کا جو قانون ہے اس کا شریعہ اولگن کیا جا رہا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایک تو جو کنٹریکٹ لیور ایکٹ نائنٹین سیونٹی ہے اس ایکٹ کے مطابق جو اس میں رولز لکھے ہوئے ہیں جہاں پر بھی پرینیل نیچر کا کام ہوگا ریگولر نیچر کا کام ہوگا وہاں پر کنٹریکٹ سسٹم ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایک تو اس قانون کا اولنگ نے کیا گیا کنٹریکٹ لیور انیس سو ستر کا دوسرا جو سپریم کورٹ نے چھبیس اکتوبر دوہزار سولہ کو فیصلہ دیا کہ برابر کام کے بدلے برابر ویتن کا گرانٹی کیا جائے وہ بھی آج تک نہ کیندر سرکار کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کیندر سرکار نے لاغو کیا ہے اور نہ ہی پنجاب میں پنجاب کی سرکار نے لاغو کیا ہے تیر دنی ایک تو انگریجوں کے سمیں مجدوروں نے اس سمیں سنرس کر کے پرابت کیا تھا آج اپنی مرضی کی جونیر بنانے کے لیے نوکری سے تو ہاتھ دونے ہی پڑتے ہیں کئی بات جان سے بھی ہاتھ دونے پڑتے ہیں اسی پرسنٹ سے بھی جادے فیکٹریوں میں آٹھ گھنٹے نہیں بارہ گھنٹے کام ہوتا ہے آپ لو دھیانہ چلے جائیے آپ امرسہ چلے جائیے آپ منڈی گوویندگاڑ چلے جائیے آپ گوویندوال چلے جائیے آپ کہیں بھی جونیرسٹیل سنٹر چلے جائیے مہا پر آٹھ گھنٹے کام نہیں ہے بڑھا گھنٹے کام ہے جبکہ فیکٹری ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آٹھ گھنٹے کے بعد کام کرنے کے بدلے جو بعد میں کام لگے گا سمہ لگے گا اس کا بھیتن ڈول ہوگا یعنی کہ اگر بڑھا گھنٹے کام کرے گا تو سولہ گھنٹے کا بھیتن ملے گا لیکن یہاں تو الٹا کام ہے کام بڑھا گھنٹے ہے تو بھیتن آٹھ گھنٹے کا ہے اسی پرسنٹ ادیوگوں میں ایسا ہو رہا ہے ابھی اس کا اور زیادے نہیں آپ کو پتا چلے گا تو جی سڑکوں پر ٹول پلاجے لگے ہیں ان ٹول پلاجے پر دیکھئے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں کسی نے بی ٹیک کیا ہے کسی نے ایم ٹیک کیا ہے کسی نے کچھ کیا ہے تو الپلاجے والے نے رکھا ہے پڑھا گھنٹے کام ہے کیونکہ ہم نے پنجام میں ٹول پلاجے کے مزدوروں کا جنین بنا دیا ان کا ٹائم جو ہے پڑھا گھنٹے ہے اب جہاں جہاں ہمارا جنین بن گیا وہیں آٹھ گھنٹے ہوا باقی سوی جگہ پر آج بھی ورہ گھنٹے ہیں انڈین لیور کانفرنسز ہوتی ہیں فورٹی تھارڈ فورٹی فورت فورٹی فیفت ان میں پاس ہوا ہے کہ اٹھارہ ہزار بیتر لاجمی چاہیے نیمتہم بیتر اس کا رکومنڈیشن جو سیونت پی کمیشن ہے اس نے بھی کیا ہے سیکن دیکھئے کسی بھی جگہ پر ٹارہ ہزار انسکیلڈ کا نیمتہم بیتر نہیں ہے اور اگر ٹارہ ہزار بھی نیمتہم بیتر نہیں ہے ابھی پنجاب میں سات ہزار پانسو سمتھنگ ہے تو سات ہزار پانسو میں لوجانہ شہر میں کیا بنے گا جو بونس کا قدون ہے پیمنٹ اور بونس ایکٹ اس کا بھی شریعہ نبی پرسنٹ انڈیسٹیل جونٹ وائلیشن کر رہے ہیں کیول بہاں پر مل رہا ہے یہاں پر کوئی یونین کرامتی گھری ہے پونجی پتی جسے ڈرتے ہیں جو مزدوروں کو لڑائی کے مارک پر لے کے جاتے ہیں بہاں پر ملے گا بونس نہیں اور کہیں جگہ بھی بونس نہیں ملے گا میں کہتا ہوں بونس میں لگا ہے بونس ایکٹ میں لگا ہے کہ اگر کوئی مزدور سال میں ایک مہنہ بھی کام کرے وہ بونس کر گھری ہے حق ازار ہے لیکن یہاں پر کیا ہے لاکھوں لاکھوں لوگ پنجاب میں ایسے ہیں جو کنٹریکٹ پر بھٹی کیے گئے ہیں لیکن ان کو کبھی بونس نہیں ملتا پنجاب میں پنجاب کے چیف سیکٹری نے دوہزار گیرہ میں ایک پتر لکھا اچھا پتر لکھا ہماری یونین اس کو ملی اور اس کو بتایا کہ یہ قانون ہے آپ قانون کو لگو کرانے کا آپ کے اوپر دائتب ہے اس کو لگو کراؤ تو اس نے ایک چھتھی لکھ دیا کہ بھلے تم کنٹریکٹ پر کام کرتے ہو مزدور کو کنٹریکٹ پر بھرتی کرتے ہو لیکن یہ سب کچھ آپ کو دینا ہوگا چیف سیکٹری سے بڑا افسر کون ہوتا ہے کسی رجے میں آج تک اس چیف سیکٹری کی چھتھی کو ردی کی ٹکری میں پھینک کے رکھا ہے سرکاروں نے پہلے قانون بنانے کے لیے لڑو پھر قانون لگو کرانے کے لیے لڑو پھر لگو ہونے کے بعد اس کی رکھشہ کرنے کے لیے لڑو مزدور کے پاس کیا ہتھیار ہے ہم تو جونین بنا کے سنگرشی کریں گے جہاں بھی سنگرش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تین چیزوں کی در پیوب ہوتا ہے پہلے تو من فورٹی فور ہم باغوں میں دور ہو یہاں تو من فورٹی فور لگیا ہے آہ ون فورٹی فور لگیا جج سے سٹے آگیا ہے مل کے پانچ سو میٹر کے گھرے میں کوئی کٹھائی نہیں ہو سکتا یہ جج کا حکم ہے وہ نوٹس گیٹ کے آگے لگیا تیسرا پولس آگیا لٹھی لے کے گھوڑے لے کے کہ ہم مزدوروں کو کٹھائی نہیں ہونے دیں گے دہشت فلائیں گے اور کٹھا ہوں گے تو لٹھی چلے گی گولی چلے گی اور جب وہ جلتوں پہ چلیں گی کٹھا نہیں ہونے گی جائے گا نیو لیبرل پولسیز آئی ہیں بہت زیادہ آیا ہے اس سے تو ساری انیسٹری میں ایک طرح سے جنگل راج ہو گیا ہے پنجی پتیوں کا کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو لٹھی چلے گی گولی چلے گی جلتوں پہ چلے گی ابھی دیکھئے کتنی دردشہ ہے برک کلن ورکر کی آدھی راہ سے لوگ آ جاتے ہیں بٹھے پر کم کرتے ہیں قانون کے اندر لکھا ہے کہ جہاں بھی کولا بجلی پانی ہوا کہ کار انرجی سے چلنے والا کوئی کار کھا نہ ہو وہاں پر اگر دس آدمی ہو کم کرتے ایک جگہ تو ان کوئی اوپر فیکٹی ایک لگ ہو جائے گا پنجاب میں دو ہزار آٹھ سو بٹھا ہے فیکٹی ایک بہاں پہ لگ ہونا چاہیے مکھے منتری نے دو ہزار ساتھ میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم کریں گے بٹھے کے اوپر منیمم بیجی لگ ہو آہ اپنا فیکٹی ایک لگ ہو آج تک لگ ہو نہیں سارے دیش میں جہاں پر لیفٹ کی سرکار ہے ان کو چھوڑ کے کسی بھی جگہ پر کسی بٹھے پر فورٹی ایک میں بنا فیکٹی ایک لگ ہو نہیں ہماری یہ آنگنوڑی آشا میڈ ڈی میل گرمین چوکی دار ہیں جن کو سکیم برکر بولتے ہیں منرگ برکر ہیں ان کے ساتھ جو انیائی ہو رہا ہے اسی سال کی بڑیا سر کے اوپر پانی کا بالٹی لے کے جب پانی کا مٹی کا ٹکرا لے کے کم کرتی ہے اور اس کو بھی یہ سرکار بیتن جو اس کا بنتا ہے جو اس کا بیج بنتا ہے وہ بھی ٹیم سر نہیں دیتی اور جو دیتی ہے وہ کتنا ہے آج پنجاب میں کیول دو سو تیتی سر پہی ہے